مووی کی شروعات میں ہم ایک بچی کو ہوسپیٹل میں دیکھتے ہیں جس کا نام مہبلے ہے وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کسی ٹسٹ کے لیے آئی ہے کہانی پاشٹ میں جاتی ہے جہاں ہم ڈیڈیر نام کے ایک آدمی کو اس کے بینڈ کے ساتھ سٹیج پر پرفارم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ سٹیج پر بلیو گراس میوزک پرفارم کر رہا تھا اس کے بعد ہم آلس کو دیکھتے ہیں جو کی ایک ٹیٹو آرٹسٹ ہے اس کی خود کی باڈی پر آپ ہجاروں ٹیٹو دیکھ سکتے ہیں جیڈیر آلس کے پاس آتا ہے یہیں ان دونوں کی پہلی ملاقات ہوتی ہیں جیڈیر آلس سے ٹیٹو کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے آلس اسے اپنے باڈی میں بنے سارے ٹیٹوز دکھا کر انہیں ایکسپلین کرنے لگتی ہیں پھر وہ دونوں آپس میں اپنے فیورٹ میوزیشن کے بارے میں باتیں کرتے ہیں جیڈیر اسے اپنے شو میں آنے کے لیے انوائٹ کرتا ہے آلس اس کے شو میں آتی ہے ڈیڈیر کی پرفارمنس کافی اچھی ہوتی ہے اس کے بعد سے دونوں ریلیشنشپ میں آ جاتے ہیں ڈیڈیر اسے ایک جگہ لے کر آتا ہے وہ اسے ایک گھر دکھاتا ہے جسے وہ رینویٹ کریں گے اور جب تک وہ گھر رینویٹ نہیں ہو جاتا وہ ایک کاروہ میں رہتے ہیں وہاں رہتے ہوئے دونوں کافی اچھا ٹائم سپینٹ کرتے ہیں آلس اسے اپنے پریگنٹ ہونے کی نیوز دیتی ہے جسے سن ڈیڈیر گصہ ہو جاتا ہے آلس اسے کہتی ہے کہ تمہیں لگ رہا ہوگا کہ میری یہ کوئی ٹرک ہے تمہیں فسانے کی ڈیڈیر اسے وہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور کافی ٹائم بعد واپس آتا ہے وہ اپنے گھر کو جلدی سے رینویٹ کرنا شکر دیتی ہیں اور کہتا ہے کہ ان کا ہونے والا بچہ ایک کاروہ میں نہیں رہ سکتا سو فائنلی ان کا گھر بن کر تیار ہو جاتا ہے انہیں ایک بیٹی ہو جاتی ہے جس کا نام وہ میبلے رکھتے ہیں وہ اسے بہت پیار دیتے ہیں دھیرے دھیرے وہ پانچ سال کی ہو جاتی ہے اسکول جانا شروع کر دیتی ہے اس کے بعد کہانی پریزنٹ میں آتی ہے جہاں ہم اسے پھر سے ڈاکٹر کے پاس دیکھتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ میبلے کو کینسر ہے وہ بھی لاسٹ سٹیج لیکن اسے ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی اسے ہسپیٹر میں ایڈمٹ کر لیا جاتا ہے آریس اور جیڈیر اپنا شروع کرنا چالو رکھتے ہیں کچھ دینوں بعد میبلے کو ہسپیٹر سے چھٹی دے دی جاتی ہے لیکن اسے اگلے کچھ ہفتوں میں واپس آنا ہوگا گھر پر میبلے کا بہت ہی اچھے سے سواغت کیا جاتا ہے جیڈیر کا بینڈ اس کے لئے پرفارم کرتا ہے ایک دن میبلے ایک مرے ہوئے پنچی کو اپنے گھر کے سامنے دیکھتی ہے اور رونے لگتی ہے جیڈیر اس کے پاس آتا ہے میبلے پوچھتی ہے کہ پاپا اس برٹ کو کیا ہوا ہے جیڈیر بتاتا ہے کہ یہ گھر کے برامتے میں لگی شیشے سے ٹکرا کر مر چکی ہے جیڈیر سے کہتا ہے کہ چلو اسے جا کر فیک دیتے ہیں لیکن میبلے اس پنچی کو لے کر وہاں سے جنگل کی طرف بھاگ جاتی ہے یہ ساری بات وہ آلس سے شیئر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ برٹس ونڈو سے لڑائی کرتی ہیں اور جب وہ مر جاتی ہیں وہ کئی فیمیلز برٹس پیدا کر دی ہیں اور کسی کے ساتھ انٹی میٹ نہیں ہوتی لیکن اس کے پاپا ان ساری باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے ان کے لیے جو مر گیا وہ مر گیا اور جیڈیر بھی اپنے پاپا کی طرح ہے وہ ایک نازتک ہے نیکسٹ سین میں ڈاکٹر انہیں بتاتا ہے کہ میبلے کے صحیح ہونے کے بہت اچھے چانسز ہیں اس کی باڈی میں موجود بلڈ کو نیو سٹم سل سے بدل دیا جائے گا جسے وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں گھر پہنچ کا میبلے ڈیڈیر سے کہتی ہے کہ وہ برٹ اب سٹار بن گئی ہے لیکن ڈیڈیر کو ان سب بات پر اشواس نہیں ہے لیکن وہ اپنی بیٹی کا من رکھنے کے لیے کہتا ہے کہ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو یہی صحیح اگلے دن میبلے کا بلڈ چینج کیا جاتا ہے تب ہی وہاں ایک دوسرا بچہ اپنی ماں کے ساتھ آتا ہے جسے کینسر تھا اس کی ماں بتاتی ہے کہ اس کا بیٹا اب ٹھیک ہو گیا ہے اور وہ گھر جا رہے ہیں کچھ دن بیٹ جاتے ہیں ہم ایلیس کو میبلے کے ساتھ لیٹا ہوا دیکھتے ہیں میبلے کینسر کو ہرا نہیں پاتی وہ چھ سال کی عمر میں مر جاتی ہے اسے دفنا دیا جاتا ہے ایلیس اور ڈیڈیر کافی صدمے میں ہوتے ہیں ایلیس کم سمرینے لگتی ہے انہیں ان کی بیٹی کی یاد نہ آئی اسی لیے وہ اس کی روم سے اس کے سارے ٹوائس اور باقی سمان کو ہٹا کر وال کو پینٹ کر دیتی ہیں ایک دن ایلیس اپنی ونڈو پر ایک برٹ کو دیکھتی ہے اور اس برٹ کا پیچھا کر دیا تھوڑی دیر بعد وہ اپنے گھر کے سارے شیشوں پر برٹ کے سٹیکرز چپکا دیتی ہے ڈیڈیر اسے اس کا ریزن پوچھتا ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ برٹ کی سیفٹی کے لیے ہے تاکہ شیشے سے ٹکرا کر برٹس مر نہ جائیں لیکن ڈیڈیر کو یہ لوجیک سمجھ نہیں آتا وہ پھر سے اپنا شو کرنے لگتے ہیں پرفارم کرتے وقت ان کی آواز میں ان کی بیٹی کو کھونے کا درد ساو جھلک رہا تھا لیکن کہتے ہیں نا the show must go on ڈیڈیر اپنا دھیان ویجیان کی طرف کرنے لگتا ہے وہ نیوز چینل پر جورج بوش کا ایک سٹیٹمنٹ سنتا ہے جس میں ابوشن ویروہ دی آن اور برون سٹیم سل انسندھان کا ویروہ کرنے کے بعد ڈٹلر گھسے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ بے وکوف لوگ اور نیتان کی وجہ سے سائنس اندوشوا سے ہار جاتی ہے کیونکہ بائبل میں ان سب کو پاپ سمجھا جاتا ہے وہ آلیس پر چلانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے وہ برڈس والے شٹیکرز کیوں چپتا ہے کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ اس کی بیٹی برڈ بن کا کسی بھی سمیں اس سے ملنے آ سکتی ہے وہ آلیس سے کہتا ہے کہ تم یہ مانے کو تیار ہی نہیں ہو کہ ان کی بیٹی اب اس دنیا میں نہیں رہی ہے یہ سب سنے کے بعد آلیس ڈڈلر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاتی ہے وہ اپنے ٹیٹو کا کام فیر سے کرنے لگتی ہے ڈڈلر اس سے ملنے آتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ آلیس نے اپنا نام بدل کر اللہ باما کر لیا ہے پھر ہم آلیس کو ان کے بینٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں جہاں ٹیٹر سب سے کہتا ہے کہ آلیس نے اپنا نام بدل کر اللہ باما کر لیا ہے وہ آلیس سے پوچھتا ہے کہ اگر تم اللہ باما ہو تو میں کیا ہوں آلیس کہتی ہے تم من رو ہو اپنی پرفارمنس کے بعد ڈڈلر آرڈینس کے سامنے ان مددوں کو اٹھاتا ہے جس میں سائنس کے یوز کرنے پر پابندی لگائی جاتی ہے جس وجہ سے اس کی بیٹی مر گئی اور پتا نہیں کتنے لوگوں کی جان صرف اس وجہ سے چلی جاتی ہے کہ کچھ لوگ لیجن کی آرمی سائنس کو آگی نہیں بڑھنے دینا چاہتے یہ سب سننے کے بعد آلیس اسے شانت کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ڈڈلر اسے ڈھککہ دے دیتا ہے آلیس وہاں سے جانے لگتی ہے ڈڈلر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کی بیٹی ان کے پاس نہیں ہے لیکن وہ اب بھی اس کے ساتھ ہے اسے اب کوئی نہیں چاہیے اور پیار اس کے لئے کبھی ادار نہیں رہا آلیس اپنی کار میں ہوتی ہے اور کار کی اسٹیورنگ پر گسی سے اپنا سر پیٹنے لگتی ہے وہ اپنی بیٹی کی موت سے ابھی تک صدمے میں ہے وہ اپنی ٹیٹو شاپ جاتی ہے اور بہت ساری پلس نگل لیتی ہے ڈڈلر اس کے پاس آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ جمین پر بیہوش پڑی ہوئی ہے وہ شاپ کا کاش توڑ کر اندر آ جاتا ہے اور ایمبولینس کو فون کرتا ہے اسے ہوسپیٹر میں ایرمیٹ کرائے جاتا ہے ہم ایلیس کو بیٹ سے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ ڈڈلر کے پاس آتی ہے جہاں وہ ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ ایلیس کا برین ڈیڈ ہو چکا ہے اور کلینک کلی وہ اب مر چکی ہے ڈڈلر ایلیس کے پاس آتا ہے اور نیکٹ سین میں ہم اسے ایلیس کی باڈی کے پاس دیکھتے ہیں اور وہ ایلیس کے کانوں میں کہتا ہے کہ اگر اسے کہیں ان کی بیٹی دکھائی دے تو وہ اسے اس کی طرف سے ہائی کہہ دے پھر ڈڈلر اور اس کا بینڈ ایلیس کے لیے ایک گانہ پرفارم کرتا ہے اور یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے یہ کہانی خوشی کے بارے میں نہیں ہے یہ کینسر سے مننے والی ایک چھوٹی ماسوم بچے کے بارے میں ہے یہ ایک آدرش پریم کی لاغ کے بارے میں ہے جو اپنے پیار کے گھیرے کی باہر جیون کی کٹھور ہواوں کا سامنا کرنے میں آسامردھ ہیں بروکن سرکر بریکڈاؤن میں ایک گوڑ تھی میں جہاں ایلیس ایک آستک ہے اور ڈڈلر نہیں یہ ہم سبھی میں صدیوں پرانی لڑائی ہے جو اب تک چلتی آ رہی ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا کھیال رکھئے